موسیقی 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 ہو گیا تھا تو یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں جہاں پر سی ایم یوگی آدیتنات پورو ویدھائک کے ندھن کے بعد ان کے پریبار والوں سے ملنے پہنچے جہاں پر انہوں نے شوکاکل پریبار کو سنویدنائے ستبد کی ساتھی ساتھ سنویدنائے باتی اور اسی دوران آپ کو بتا دے کہ یہاں پر انہوں نے پریبار والوں سے ملاقات بھی کی ہیں تو اگلی خبر ہم آپ کو بتائیں گے جہاں پر سہارنپور میں سی ایم یوگی آدیتنات کے نام پر گیا پنسوپا گیا ہے میڈیکل کالیج کی بہالی کی یہاں پر مانگ کی گئی ہے جنتہ دیش سنگٹھن کے راشتری عدیق شوریش کمار فوجی کے نترتو میں کاری کرتاؤں نئے پردیش کے مکھے ونتری کے نام گیا پنسوپا ہے آپ کو بتا دے کہ سہارنپور میں آج اپنی مانگوں کو لے کر جنتہ دیش سنگٹھن کے راشتری عدیق شوریش کمار فوجی کے نترتو میں کاری کرتاؤں نے گیا پن پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات کے نام زلادیکاری کو سوپا جنتہ دیش سنگٹھن کے راشتری عدیق شوریش کمار فوجی نے اس دوران بتایا کہ ہر گیا پن کے مادیم سے میڈیکل کالیج جو ہے وہ اس کی بہالی کی لگاتار مانگ کی جارہی ہے اور اسی مانگ کے چلتے یہاں پر انہوں نے زلادیکاری کو گیا پن سوپا ہے بلرامپور پہنچے اوڑچا ایوام نگر ویوکاس منتری نے کانگریس پر نشانہ سادھا ہے آپ کو بتا دیکھ کہ بھاچپا کاریالے اٹل بھون پر ایک اے شرما نے لوگ تنتر سینانیوں کا سمبان کیا جس دوران انہوں نے کانگریس پر نشانہ بھی سادھا انہوں نے کہا کہ پتر میں آندھی ہو گئی ہے پتر میں آندھی ہو گئی ہے کانگریس جس طریقے سے ایک وششورگ کا گاندی پریوار کا دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو لے کر انہوں نے نشانہ سادھا اسے دن سے شروع ہو گیا پتر موہ جس دن سے اس کا پتن شروع ہو گیا ہے یہ سیدھے طور پر کہنا ہے نگری ویوکاس منتری کا آپات کا لوگ تنتر میں ایک کالا اتھیائی ہے اسی کو دھوراتے ہوئے انہوں نے کہا اندرہ گاندی نے جنمت کا افرمان کیا تھا اور آپات کال کے اس کالے دور کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے اس دوران انہوں نے کانگریس کے پریوارواد پر بھی نشانہ سادھا اور کہا کانگریس ایک بھیشن پریواروادی پارٹی ہے جس کے چلتے جو کہ جنتہ کے حد کے لئے کوئی کام نہیں کرنا چاہتی باندہ میں آپ کو بتا دے کہ اپر گرہ سچیو نے بندل کھنڈ ایکسپرس ویک کا نیرکشن کیا ساتھی ساتھ جس طرح سے یہ کارے چل رہا ہے اس کو لے کا جائزہ بھی لیا گیا ہے بھاری پرشاشنی کملہ اس دوران ان کے ساتھ موجود رہا آپ کو بتا دے کہ انہوں نے اس دوران کہا ہے کہ 97 فیصد تک اس کا کارے جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے باندہ میں اتر پردیش کے اپر گرہ سچیو نے نرمانہ دین بندل کھنڈ ایکسپرس ویک کا نیرکشن کیا جالون سے نیرکشن کے بعد باندہ وہ پہنچے جہاں پر انہوں نے بتایا کہ جولائی کے ایک دوسرے ہفتے میں پردھان منتری نرمانہ دیندر موڈی بندل کھنڈ ایکسپرس ویک کا ادھخاطن کر سکتے ہیں لگ پک یہ کارے 97 فیصدی تک پورا ہو چکا ہے ایکسپرس ویک کا کام ساتھ گھنٹے میں تیہ ہوگا چترکوٹ سے دلی تک کا سفر یہ انہوں نے کہا ہے اپر گرہ سچیو نے نرمانہ دیکشن کے بعد سبھی ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی اس کے بعد وہ باندہ سے ہیلیکوپٹر کے سریعے لکھنو روانہ ہو گئے تو اگلی خبر آپ کو بتائیں گے جہاں پر ایک الگ ہی طرح کا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے دراصل میں آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے آپ کو حالی میں بتایا کہ اپر گرہ سچیو جو ہے انہوں نے جائزہ لیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ایک اسپطال کے اندر لاپروہی کا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے اسپطال کے سرجن پر گمبھیر آروپ لگ رہے ہیں مریضوں سے لاپروہی کا معاملہ بھی نکل کر سامنے آیا ہے اترپردیش کے پتہ پور کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر صدر کوتوالی شیطر ست زلہ اسپطال میں تینات آرثو سرجن ڈاکٹر نتن کمار کی دھن ارجت کرنے کی حوص دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے ویسے تو آپ کو بتا دے کہ بار بار اس طریقے کی سرکھیاں وہ آتی رہتی ہیں اس اسپطال کے لاپروہی کو لے کر لیکن ایک پر پھر سے یہ معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے جس کو لے کر ویبھاگ لگاتار جانچ کی بات کرتا رہتا ہے لیکن جب سے یہ معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے لوگوں میں خاصا طور پر پروشانی کا سبب دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ اسی اسپطال کے تصویر ہے جہاں مریضوں کی لگاتار کتار بنتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن آروپ یہ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر سرجری کے نام پر لوگوں سے زبردستی زیادہ پیسہ مانگتے ہیں ویر بھدر روڑستر گلی نگر آپ کو بتا دے کہ تین میں گنگا تٹ پر بنے چھوٹے سے مندر میں ستھاپیر شیولنگ سمیت بھگوان کی پانچ مرتیوں کو آساماجک تتووں نے توڑ دالا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر بھگوان کی مرتی کے ساتھ اپمان کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے صبح مندر پہنچے پجاری نے نظارہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے سوچنا ملتے ہی سنت مہاتما بھی موقع پر پہنچے مرتیاں توڑے جانے کو لے کر سماج اور سناتن دھرم کے لوگوں نے آکروش وقت کیا ہے ساتھی ساتھ سنتوں نے گھٹنا کی جانکاری دے کر پولیس کو بھی موقع پر بلایا پلال پولیس ماملے کی جانش پرتال میں جھٹ گئی ہے آستہ پت پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج پولیس چیک کر رہی ہے نئی مورتیاں ستھاپت کرنے کی تیاریاں بھی مندر کی اور سے کی جا رہی ہیں پجاری کو حریدوار نئی مورتیاں خریدنے کے لئے بھیجا گیا ہے بتا دے کہ شنیوار کی رات آٹھ بجے پجاری مندر میں تالہ لگا کر گھر چلے گئے تھے جس کے بعد راج دس بجے تک آستہ پت پر گھومنے والے لوگ آبا گمن کرتے رہتے ہیں سوہہ پانچ بجے مندر پہنچنے پر پجاری کو مندر میں مورتیاں ٹوٹی ہوئی دکھائی دی جس کے بعد لوگوں میں خاص طور پر آکروش وفت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چندربھاگا ندی میں سندگ دا آپ کو بتا دیں عوستہ میں ایک سوہر کا شو ملا ہے صفائی وفتہ بھی نہیں ہونے سے چالک اب پریشان ہے استھائی پارکنگ کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے چار دھام یاترہ کے مددے نظر پرشاشن نے چندربھاگا ندی کنارے استھائی روپ سے پارکنگ تو بنا دی ہے لیکن صاف صفائی کی وفتہ نہیں ہونے سے پارکنگ میں کھڑے ہونے والے وہانوں کے چالک بدبو سے بھاری پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ان دنوں سندگد پریشتیوں میں سوہر بھی ندی میں مرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں درجنوں کی سنکھا میں مر رہے سوہروں کو اٹھانے کے لیے نگر نگم بھی تلچسپی لیتا ہوا دیکھائی نہیں دے رہا ہے شکایت کرنے کے باوجود صفائی وفتہ اور مرے ہوئے سوہروں کو نہ اٹھائے جانے سے چالکوں میں کافی کچھ سا نگر نگم کے خلاف دیکھا جا رہا ہے بتا دے کہ چندربھاگا پل کے نیچے پہلے سے ہی لوڈر واہن چالکوں کے آپ کو بتا دے نگر نگم سے جلد ہی آس تھائی پارکنگ کے پاس صفائی وفتہ کرنے اور مرے ہوئے سوہروں کو اٹھانے کی مانگ کی ہے جنپت چمولی میں دیر رات سے لگاتار وارش جاری ہے بھاری وارش کے چلتے آپ کو بتا دے بدرینات راشتر راجمارک مرہیت چاڑا کے پاس ملبہ آنے سے یہ بند ہو گیا تھانہ دیکش چمولی کھل دیپ سنگھ راوت نے بتایا کہ صبح سے ہی پولس کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے اور دونوں طرف واہنوں کو سرکشت ستھانوں پر کھڑا کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ یہ موسم نے جیسے ہی مزاج بدلا تو وہاں پر بدرینات نیشنل ہائیوے پوری طرح سے ٹھپ پڑ گیا اور یہاں پر پرشاشن کی ٹیم بھی آپ کو صاف طور پر نظر آ سکتی ہے جو کی لگاتار وہاں پر ملبے کو ہٹانے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے کیسے بھی یا تا یاد کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے اسی کی یہ کوشش ہے تو علیگر سے آپ کو معاملہ بتائیں گے جہاں پر ایک الگ ہی تیرکی کا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے جہاں پر زلہ جیل میں نشہ مکتی ابھیان کو چلایا گیا ہے اور یہاں پر نکڑ ناٹک کا بھی آئیچن کیا گیا ہے نکڑ ناٹک کے ذریعے یہاں پر زلہ کارگار میں چلایا جا رہا ہے نشہ مکتی ابھیان اور نکڑ ناٹک کر بندیوں کو نشہ سے دور رہنے کیلئے پریڑنا دی جا رہی ہے وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ علیگر جیلر کی ایک نئی پہل سامنے آئی ہے آج نشہ مکتی ابھیان اور وہیں کچھ بندیوں نے نکڑ ناٹک کر سب ہی کو نشہ سے دور رہنے کی پریڑنا دی اسی کرم میں پورے جیل میں بندیوں کے دوارہ نشہ مکتی کا بیانر لے کر ریالی کا آئیوجن بھی ہوا جس میں سب ہی بندیوں نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہیں جیلر جی پی کے سنگھ نے بتایا کہ بندیوں کو نردیشت کرتے ہوئے نشہ سے دور رہنے کیلئے شپت دلائی اور انہیں سمجھایا کہ نشہ کے آدھی نہ ہو اس سے صرف تمہارا اہت ہے اور ہمارے پریباروں کا ان کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بتائیوں سے ایک ایسا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے جو سب ہی کو حیران کر رہا ہے دراصل میں ہاں کا حصونی کے بعد پتی نے اپنی پتنی کی گلہ ریت کر ہتیا کرتی ہے پتنی کی ہتیا کے بعد پریبار جنوں میں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کوہرام بچ گیا ہے گاؤں میں سنسنی کا ماحول ہے بیٹی رات کی پوری گھٹنا بتایا جا رہی ہے جب پتی پتنی میں کسی بات کو لے کر کہار سنی ہو گئی گستائے پتی نے حصیے سے اپنی پتنی کا گلہ ریت کر اس کی ہتیا کر دی وہیں سوچنا پر پہنچی پولس نے شو کو کب سے ملے کر پوسٹ وارٹم کے لیے بھیج دیا آگے کی کاروائی میں پولس جھٹ گئی ہے آروپی پتی ہتیا کر کر باکے سے فرار ہو گیا وہیں آروپی کی تلاش میں بھی پولس سے لگاتار جھٹی ہوئی ہے موسا جھاگ تھانا شیطر کے انترگت گرام بلیا کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر اس طریقے کی واردات نکل کر سامنے آئی جب یہ واردات نکل کر سامنے آئی تو ستھانی پولس موقع پر پہنچی اور فیلحال پولس پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے اس بی بی اے کے دوارہ کھیلے جا رہے آل انڈیا کلر ڈریس انڈر نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ میں دہرادون کی ٹیم نے سپر اوور میں پریاغ راج کی ٹیم کو ہرا کر میچ جیتے لیا ہے آپ کو بتا دے کہ شری بھوتیشور انٹر کاللیج کرکٹ گرام پر اس بی بی اے کے دوارہ کھیلے جا رہا تھا آل انڈیا کلر ڈریس انڈر نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ میں دہرادون کی ٹیم نے سپر اوور میں پریاغ راج کی ٹیم کو ہرا کر میچ جیت لیا شاندار پردرشن کرنے والے ونائک کو من آف دی میچ کا پورتکار دیا گیا ٹورنمنٹ کے آئیوزن میں ایس ڈی سی اے کے کوشا دھکش ساجت امر میڈیا پروہاری سید مشکور احمد راجیب گویل رندیر کپور محسین راہل ونے مردل نیرچ آدھی کا سہیوگ رہا اور آپ کو بتا دے کہ اس دوران یہ میچ جب کھیڑا گیا تو کھلاڑیوں میں بھی خاص طور پر خوشی کی لہر دیکھنے کو ملی تو آپ کو بتا دے کہ ایک ایسا معاملہ نکل کر سامنے آئے جہاں پر لیک پھال کو گولی مارنے کی دھمکی دینے کا معاملہ نکل کر سامنے آئے معاملہ صدھارت نگر کا بتایا جا رہا ہے اب یہ پورا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں کسی دروگا کو بھی باد کر مارنے کی دھمکی دیتا ہوا یہ شخص نظر آ رہا ہے وائرل ویڈیو میں یوگ دوارہ کسی دروگا کو پورو میں باد کر مارنے کی بات کہی جا رہی ہے بھوانی گنج تھانہ شتر کے بنگوہ نانکار کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر پولس پانچ دن پرانا یہ ویڈیو جو ہے وہ بتا رہی ہے بنگوہ نانکار میں کسی زمین کے پیمائش کے دوران کا یہ پورا وائرل ویڈیو بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک شخص کو ایک یوگ کے دوارہ دھمکی دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ لیک پال کو بھی گولی مار کر اس کی ہتیا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور انھی خبروں کے ساتھ نیوز ورل انڈیا میں فلحال کے لیے میرے ساتھ اتنا ہی لیکن دیش ویدیش کی تمام اہم خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل نمسکر